سوالت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمار ساتھوں ہیں بھارت سرکار میں کندی ونتری حردیب سنگھ پوری سا ہمارے ساتھیں بہت شکریہ اور ایک بیزی شیڈول آپ کا پنجاب میں ہم نے دیکھا صاحب کلچے چھولے بھی تھے پریس کانفرنسز بھی ہیں رکشہ بھی ہے لگاتار آپ لوگوں سے مل رہے ہیں کنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی پنجاب کو فلال کیسے دیکھتی اسے دیکھئے بی جے پی بی جے پی بی جے پی بن پہنے سے بننے سے پہلے جو ہمارے پریڈی سیسر جنسنگ اس سوالے سے ہمارا پنجاب کے ساتھ بہت گہرا سمبند رہا ہے سوطانترتہ اندولن اس میں پنجاب کا کیا کیا کانٹریبیوشن رہی ہے ابھی ہمارا سنکل پتر پڑھیے تو ایم ایس ایم ای کے لیے جو ہم سکل سنٹر بنا رہے ہیں ان کا کیا لالا لاکھ پتر آئے ایم ایس ایم ای سنٹر اس کا بہت پرانا اتحاس ہے اور بانٹوارے کے دوران جو ہوا یہ بی جے پی اور ہمارے سنگ پریبار اور سب میں ہماری سائکی میں بہت اس کا گہرا اثر ہوا ہے آج سیچویشن یہ ہے کی پنجاب بورڈر سٹیٹ سنسیٹیو سٹیٹ ایک طرف اور ایکنومک ڈیپریویشن جب بھارت آپ کو یاد ہے جب فینینیشل کرائیسز آیا تھا شاید 1991 کی بات ہے آپ کو اپنا سونا بہار بیٹھ گہریوی رکھنا پڑا آج کیا ہو رہا پنجاب میں ایک جنریشن ہماری ہم نے کھولی نشے کی کارن اور باقی بچے جیسے ہی آٹھویں نومی کلاس میں پڑتے ہیں تو ان کا پریبار سوچتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو باہر بھیجا جا ہے اگر وہ کہیں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جا رہے ہوتے یا کسی پریڈکٹیو کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم تو پورا کل ایک ویہ پاریوں کے ساتھ ایک ہمارا کاریکرم تھا تو وہاں پہ ایک صدار صاحب تھے ابھی ہم نے کہنا نام بتایا گیا گرشن سنگھ وہ کہہ رہا ہے ہردیب بھی آپ ہر ہمیں رہ جائیں گے ہمارے بچے تو سارے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے فلیٹ طریقے سے جو گورننگ ایلیٹس رہی ہیں پولیٹیکل ایلیٹس یہاں پہ اور جو سکتہ میں رہی ہیں ان کی یہ ذمہ واری ہے ٹھیک ہے سار لیکن آج جو ایک بڑی بحث ہے سر پنجاب کے اندر پولیٹیکل بحث اروین کجریوال بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے پاس ایک ڈیلی موڈل ہے جس میں چکسہ ہے جس میں ایڈوکیشن ہے جس میں ڈیولپمنٹ ہے ہم اس موڈل کو انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ صاحب ہمارا اپنا موڈل ہے ہم نے کام کیا ہے ہم نے پنجاب کو سوارا ہے ہم اس کو آگے بھی سوار دیں گے بی جے پی موڈل آف پنجاب کیا ہو اگر سرکار آتی ہے یہ پہلی بات تو بی جے پی کا پنجاب موڈل نہیں ہے بی جے پی کا ایک نیشنل موڈی موڈل ہے ڈبل انجن سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس تو یہ میں آپ کو ایکسپینڈ کر کے دھتا ہوں جہاں پہ بھی دوزار چودہ مہی کے بعد جب موڈی جی کے سرکار آئی تو کیندری یہ یوجنہ ہیں وہاں پہ سنیوکتراشتر میں تو سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ دوزار تیس تک کیا ہوگا یہ موڈی جی نا دوزار چودہ میں ہی ساری یوجنہ ہیں یہاں پہ لاغو کر دی ہیں پردان منتری آباس یوجنہ ٹھیک ہے سمارٹ سٹی مشن اجوالہ کی گریب سے گریب جو ونچت ہے جو ڈس پوزیسٹ ہے جو پورست of the پور ہے وہاں تک وکاس کا گتی سے وکاس کا وہ پہنچے اور وہ لابارتی ہوں میں آپ کو پردان منتری آباس یوجنہ کی بتاتا ہوں کوئی بھی کیندری یہ یوجنہ چلانے کے لیے آپ کو پیس اور سیکیورٹی چاہیے اگر سٹیٹ میں لولسنس ہوگی جیسے اتر پردیش میں یوگی جی کے سرکار آنے کے پہلے اکھیلیش جی کے سامنے بہوبلیوں کا راج تھا تو کوئی اس میں وکاس نہیں ہوگا لوگ بھاگ جاتے تھے پنجاب میں وہ ہو رہا ہے ہم نے جو سنکل پتر نکالا سنکل کمیٹمنٹس چار فروری کو آٹھ فروری کو آج اگر آپ کو اس کو پڑھیں یہ بہت ایک وشیش طریقے سے بلوپرنٹ ہے روڈ میپ ہے پنجاب کے سروائیول از ای سٹیٹ اور ریوائیول آف ایکنومک ایکٹیوٹی کے لیے سر مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی سرے عام ایسی مسرپیزنٹیشن کر سکتا ہیلتھ کا انہوں کا ڈیلی موڈل محلہ کلینک بنایا تو مہامری کے دوران سارے محلہ کلینک بیٹھ گئے کیا ایک کمپاؤنڈر بیٹھا ہوا ہے ڈلی کے عبادی دو کروڑا ہے یو پی کی بیس کروڑا ہے انہوں نے یو پی سے زیادہ اوکسیجن مانگی ہے ایجوکیشن کی یہ بات کرتے ہیں اگر ہزار سکول میں دس سکول ٹھیک ہو گیا باکسی نو سو نبی کا کیا ہوگا اور ٹرانسپورٹ سسٹم نئی بسیں آ رہی ہیں نئی بسیں آ رہی ہیں ساڑھے چار سال پانچ سال مجھے ہونے لگے ہیں منتری بنے ایک بس آئی ہے نہیں پرانی جو کنڈم ہوگی آدھی فلیٹ چلی نہیں رہی ہے اور یہ کہہ رہے تھے میٹر کو بھی ویسے کر دو تو کیدری وال صاحب کا جو ان کے آٹفٹ کا یہ پولٹیکل سٹارٹ اپ ہے ان کی شروعات ہوئی تھی انہا ہزارے مومنٹ کے درہاں جہاں پہ بھی سٹیٹ گورنمنٹس میں تکلیف ہوتی ہے یہ وہاں پہ جا کے اپنی راجنیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے پہلے پنجاب میں بھی کی کوشش کوئی دال گلی نہیں ان کی انہوں نے دلی میں جو بھی کارن ہے دلی میں جو موڈل یہ کہتے ہیں اس کو نہ دلی والے سیریسلی لیتے ہیں انس کو پنجاب کو نشہ مکت کرانا چاہتے ہیں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں دلی میں ڈرائی ڈیز پہلے اکیس تھے آج تین رہ گئے ہیں اور میرے پاس آر ڈی بلیو والے ملنے آتے ہیں پہلے اور کارنوں سے ملنے آتے ہیں اب آتے ہیں منترین جی کچھ کریے ہمارے گھروں ہمارے جو نیبروٹ سکولز ہیں اس کے بعد ان کے باہر شراب کے ٹھیکے کھل گئے تو یہ کونسا دلی موڈل ہے کوئی ویلیو سسٹم ہوتی ہے ایک سٹیٹ جو آلریڈی تباہ ہو چکی ہے لینڈ مافیا سینڈ مافیا لکر مافیا وہ دلی موڈل وہ آلہ لارہے ہو یہاں پہ دن میں چوبیس گھنٹے ساتوں دن کیا ہوا ڈرائی ڈیر تینڈ رہ گئے ہیں تین سو پیسٹ تو یہ کونسی نیتی ہے یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں تو میں اب زیادہ کیجنیوال جی کہ میں پولنا نہیں میرے مطر بھی ہیں میرے پولٹیکل ہماری ویوز الگ ہیں پر میں سمجھتا ہوں یہ اگر پنجاب کو بے فکوف کنا نہیں پنجاب کو بہت لوگ بے فکوف کنا نہیں کی کوشش کر رہے ہیں صرف یہ اکیلے نہیں ہے سر کیونکہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ہیں کسانوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی کشی کانون کو لے کر بہت ویواد تھا پردان منتی نے جب بولا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کانون گلت تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھا نہیں پائے لوگوں کو کہا ہے میں اس بات کو کہتا ہوں آپ ان کا بیان ذرا ڈیٹیل میں دیکھئے ان کا بڑھاپن ہے وہ بہت ویجنری سٹیٹسمن ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے سچے دل سے نہیں ہم نے یہ بڑی سوچ ویچار کرنے کے بعد کہ کسان بھائی جو ہمارے ہیں ان کے جیب میں پیسہ ڈائریکٹ لی جائے جب میں میں نے اس وشے پہ تھوڑی ریسرچ کی کتنی پرسنٹیج ہماری کسان بھائی ہیں جو ڈیٹ میں ہے وہ ڈیٹ میں کیوں ہیں وہ تو محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ کرزہ لیتے ہیں کیونکہ جو میڈل من ہے تو انہوں نے کوشش کی پر جب انہوں نے دیکھا کی جس کے ہت میں جن کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہے تو اس میں اور سماسیاؤں کو آگ لگانے والی بات تھی اس میں انہوں نے کہا ہم واپس لے لیتے ہیں تو یہ تو ایک ٹرولی ویجنری سٹیٹمن ہے ان کا وڑاپن انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا اچھا گلت کیا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے سارا سارا جھوٹ اور برم پھلایا گیا ایم ایس پی ہٹائی جائے گی تو ہمارے جو سہوگی دل تھے اس سمیں وہ تو کیابنٹ میٹنگ میں موجود تھے جب یہ نرنے لے گیا تب تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کیابنٹ کے نرنے کے بعد انہوں نے کئی سٹیٹمنٹس دی اس کی پرشنسہ کی کیا پرشنسہ کی یہ پرشنسہ کی انہوں نے کہ بہت اچھا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا پر ہم نے ہمیشہ کہا تھا ایم ایس پی رہے گی اور جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے ہم نے اس کو ساتھ دن پہلے کر دیا جو ٹارگٹ تھا اس سے پروکیورمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے ایم ایس پی بھی زیادہ دی گئی ہے ابھی بھی جو ہمارا سنکلپ پترہ ہم نے گوشنا کیا ہم نے پانچ ہزار کروڑ رکھا ہے اس میں ایم ایس پی کے لیے اور اگر ایم ایس پی کو ہٹائی نہیں رہے تھے تو سوال کہا ہوتا ہے اچھا گلت پر آپ کو تقریف تو آپ کے کسان اندولن بڑا کیونکہ وہ کانون اچھے ہم نے واپس لے لیا ہے اب پھر ہم ہمارا ویروت کرنا چاہتے ہیں آپ کا ادھکار ہے ایک ڈیموکریسی میں پر لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ آپ ناراستے تین کانونوں کے کرا وہ تقریف واپس لے لی گئے اب کیا بدہ ہے ٹھیک ہے سکبیر بادل ہر سمرت گورن میں اس میں ہاؤس میں موجود تھا جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ویروت کیا اور پرائمیسٹر کے کمرے میں پارلیمنٹ میں گئے تھے انہوں نے کہا میں استیفہ دے رہا ہوں ایک لوگوں کے من میں یہ بھی بات ہے اور میرے بھی من میں ہے کہ آپ کے ٹریڈیشنل الائز تھے اکالیس اور بنارہ سن مجھے یاد ہے جب نامانکن پردان منتری جی بھرنے جا رہے تھے تو اس سمعے انہوں نے پہر چکے آشرباد بھی پرکار سنگھ بادل جی سے لیا تھا تو جب کانون آپ نے واپس لے لیا تو کیا اس کے بعد کوئی باتچیت ہوئی اکالیس سے کیا آپ واپس آ سکتے ہیں یہ بڑے ویکٹیگت یہ پرسنل ایشوز آپ پوچھنے میں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نہیں میں آپ کو جواب دوں گا میں اپنے طریقے سے جواب دوں گا میں بھارتی جنترہ پارٹے کے ساتھ میرے سنبان بہت پرانے ہیں میں ویدیارتی پریشت میں رہا ہوں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں نے الیکشن جیتی تھی ویدیارتی پریشت کہ میرے بہت گہرے سنباند ہے دوستی آرہی ہے اس کے علاوہ ان کی جو ویچار دھارہ ہے ہمارے سنگ پریبار کہ میں اس سے بلکل سہمت ہوں یعنی کہ ہم گلتیاں نہیں کرتے پر ہمیں مرد جیسے لوگوں نے میں نے کئی بات جیٹلی جی سے کہا ہم گلت گنٹ بندن میں ہیں یہ ان کا ساتھ جو ہے نہ پنجاب کے لیے اچھا نہ ہمارے لیے اچھا دیکھئے انہوں نے اپنی انترپرنوریل کوالٹیز کئی جگہ دکھائی ہیں یہ ہماری ویچار دھارہ کے خلاف ہے اگر ہمارا ہم سطح میں کنٹرولنگ پار میں ہوتے کبھی یہ لینڈ مافیا سینڈ مافیا اور نشے کی مافیا نہیں اوٹ سکتی تھی مجھ سے یہ پریس کانفرنس میں پوچھا گیا آپ کیسے وعدے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا حل کر دے گئے میں نے بولا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کئی سٹیٹس میں ہیں کسی اور سٹیٹس میں آپ نے ایسی بات سنی ہے کہ ہماری زیرو ٹولرنس ہے اور کئی چیزیں ہیں بے عدوی کہاں سے آ رہی ہے کوئی تو کروا رہا ہے ہاں بہت کئی کروا رہا ہے ایک بات نہیں ہو رہا ہے کئی سکے اس کے ایسپینیشنز بھی ہیں ہم نے کہا کہ اس کو ہم حل کر دیں گے ایک دم کنورشن کیسے ہو رہا ہے ان کے کانگریس کے مکہ منتری ہیں یہاں پہ کیا نام ان کا چننی ہے چننجی سنگ چننجی سنگ انہوں نے کہا کہ اسی پیار نہیں دیکھ پانے ہیں اگر پیار کی کمی ہے تو پیار زیادہ دے دو نا پر جو کنورٹ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس پہ بھی تو دیکھی ہے تو ہم نے کہا اپنے سنگل پتر میں ہم ایک قانون لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگر یہ پرابلمز ہیڈ آن ہم نے کنفرنٹ نہیں کی یہ نشے کی پرابلم بیعت بھی بارڈر سیکیورٹی ایشیوز ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھیں اگر آپ پورس ہوں گے بارڈر سٹیٹ ہے جب پرزان منطری جی پانچ جنوری کو یہاں آئے تو ایک پل پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے وہ آل موسٹ سراؤنڈڈ تھے دونوں طرف ٹرافک نہ نکلنے کا جگہ نہ آگے جانے کے لیے وائی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بارڈر کتنا دور ہے وہاں سے لگ بگ لوگوں نے کہا بارہ سے تیرہ کلومیٹر بارہ یا پندرہ کلومیٹر دس یا پندرہ کلومیٹر یا ڈرونز ہیں آج کل یہ کس کا نرنہ تھا آپ پنجاب میں پرزان منطری جی کی کانونی ریلی کو جو پرزان منطری آ رہے ہیں دیش کے پرزان آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ نے ان کی سیکیورٹی کو ونربل کر دیا دیکھئے یہاں پہ جو شاسن ہے میں فیروزپور میں اس دن پانچ جنوری کو پسٹل ہی موجود تھا میں کھڑا تھا ان کے ڈی جی پی کے ساتھ میں اکیلا نہیں تھا ہمارے شکاوت جی جو ہیں گجینر سنگھ شکاوت جی ان کے ساتھ تھا کیا ہوا جو ڈی جی پی آپ کہہ رہے تھے مکہ منطری کو ہم نے تو اپنی کانوں سے سنا اب میں کہہ نہیں سکتا ہوں ریکارڈ بکوز ایک انکواری کمیٹی بیٹھ کی ہے سپریم کورٹ کی جسٹیس اندو ملوترا کی ان کی رپورٹ آ جائے گی اب دیکھ لینا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سی ایم کے چہرے میں انہوں نے اتارے ہیں چننی بھگوانت مان ایسے لوگ اسٹیٹ کو رن کر سکتے ہیں ان کے پاس ایڈمنیسٹرڈیو ایکسپیرنس ہے دیکھئے سر صرف کیونکہ وہ ایس پی جی والی بات بولی ابھی پردان منطری جی نے ایک ایجنسی تب ہی تو میں چھپ ہوں کیونکہ میں تو فزیکلی کھڑا تھا وہاں پہ دو سائٹ سائٹس تھی ایک ریلی کی سائٹ ایک سو ایک بس امرت سر صاحب سے گئی کتنی بسیں پتہ نہیں دو سو لو دھیانے سے گئی ان کو وہاں پہنچنے سے رکھائے انہوں نے وہ تو ٹھیک وہ ایک بات ہے اتنی ورشہ تھی پھر بھی لوگ تھے وہاں پہ اور ایک اور سر سائٹ تھی جہاں پہ وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے جس کی وہ وہ آپ گھوشنا کرنے والے تھے پردان منتری جی بھرا ہوا تھا ہال اکیر میں تو کیا ہوا ان کے ابجیکٹیو کیا تھے میسیج کیا دیا اور جو ہمارے دیش کے پردان منتری وہاں پہ آکے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو انویل کرنے آئے تھے وہ بھی نہیں آپ نے ہونے دیا پر جس پردان منتری جی نے کہا اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ وہ جسٹس اندو ملوترا انکواری ہے ہمیں بھی جا کے شاید ہمیں بھی بلا جائے کے وہاں پہ بیان دینے کے لیے اسی پبلک ڈومیک میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے سر چرنجی سنگھ چننی نکاس صاحب اتنی ای ڈی کی ریڈز ہو رہی ہیں مجھے پریشان کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں چیف منسٹر بنا دیا مجھے پارٹی نے مجھے بہت پریشان کیا جا رہا ہے وہ لگاتار یہ بیان کر رہا ہے اس پر کیمپین بھی ہے کانگریس پارٹی دیکھئے ایسا ہے چرنجی سنگھ چننی پہ آج کل میسیس سددو نے کچھ بیان دیا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرے ہزبند ہیں پر وہ بہت کمپیٹنٹ ہے آج ان کی بیٹی نے کچھ بیان دیا کہ یہ تو وہ ہمارے پریہ یوبا نیتا ہے ان کو بیفکو بنایا گیا کہ یہ گریب چہرہ ہے ان کی آپ ایسیٹ جو ڈیکلیریشن ہے چناؤ کے لیے تو انہوں نے دس کروڑ کی ہے وہ کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے ایکچولی ان کی جو دھن سمپتی ہے وہ ایک سو تیرہ کروڑ ہے راہل گاندی جی کہہ رہے تو مجھے تھوڑی حرانگی ہو رہی تھی کہ میں ستو جی کو ملا تھا پتہ نہیں کتنے سال پہلے 40 سال پہلے کرکٹ کھلنے آئے تھے یادویندرہ پبلک سکول کو ریپریزنٹ کرے جب راہل جی ڈون سکول میں تھے چھ سالوں میں تھی یا دس سال پہلے ایسے بول رہے تھے کہہ رہا کہ ان کی آپ نس کاٹیے تو انہوں نے بہت ایک میڈیکل ریولیشن دی کہ نس کاٹیں گے تو خون نکلے گا یہ بھی انہوں نے کہا پر اس خون میں پنجاب لکھا ہوگا تو میں نے سوچا یہ تو اس کو سی ایم بنانے جارہا ہے میں نے نہیں اور لوگا نے پھر کہا نہیں پھر سی ایم میں ایک گریب چہرے کو بنا رہا ہوں وہ میرے بھائی آپ نے ساری آپ نے راجنیتک جیون میں انہیں سے سو انتالیس کے لے کے کتنے سال کانگرس حتہ میں رہی لوگوں کو آپ نے یہ گریبی کا کارڈ پلے کیا دیش کہاں کا کہاں نکل گیا آپ کے اپنے ہی جو کنسٹیٹوئنسی ہے رائی بریلی اور امیتھی وہ گریب کے گریب رہ گئے کیونکہ گریبی کا کارڈ پلے کرنا آپ کو راجنیتک ڈیویڈنڈ دیتا ہے اور یہاں پہ آپ نے گریب ڈھونڈا ہے جو کہتا ہے کنورجن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم پیار نہیں دے پاتے وہ جو کنورجن کر رہا ہے اس کے ساتھ ہیں یہ ملے ہوئے اور دوسرا اور گریبی میں تو چاہتا ہوں ساروں کو ایسی گریبی ہو اس پاک کی بہت چرچہ ہے پنجاب میں یہ وہ ہے سر کیاپٹن امریندر سنگھ ویٹرین کانگریس لیڈر ان کے ساتھ الائنس بی جے پی نے کیا حالانکہ ایج لگ بگ ایٹی ٹو تھی کیا وہ فاربیڈیبل ہے آپ جب جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بی جے پی کو مل رہا ہے کیاپٹن امریندر سنگھ کے فیس کا ان کی وراثت کا دیکھیں کیاپٹن امریندر سنگھ تک پہنچنے سے پہلے ہے آپ نے بات کی ہمارے پرانے سہیوگیوں گھٹ بندن کی پہلے ہم 22 سیٹ لڑتے تھے 117 میں سے آج ہم 73 سیٹ لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے لیبریشن ہوتی ہے you've come out of a bad marriage اور آپ لیبریٹیڈ فیل کر رہے ہیں ہماری وہ ستیتھی ہے پتہ نہیں کتنی سیٹ جیتیں گے اگر آپ مجھ سے میں assessment دینے کو تیار ہوں پر جو سیٹ نہیں بھی جیتیں گے ہماری وہاں پہ presence ہوگی اب خاص کر کے جو رورل ہلکیں ہیں وہاں پہ کیا ستیتھی تھی انہوں نے کسی کو گھجنے ہی نہیں دیا انہوں نے ایسا game کیا system کو نہ ہمارا کوئی ہندو چہرہ اٹھ سکا نہ کوئی سیکھ چہرہ اٹھ سکا کیونکہ ہمیں junior partner بنا رہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی political party دنیا کی اور پنجاب میں وہ absent ہے تو یہ ایک historical wrong ہم اس کو correct کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سر آخری سوال کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور آپ کو جانا ہے بڑی لڑائی بی جے پی کی کسے ہیں سر آپ دیکھتے ہیں اکالی سے کانگریس پارٹی سے عام آدمی پارٹی سے بڑی لڑائی راجنیتک طور پر پنجاب میں بی جے پی دیکھیں ہم اس لیول تب پہنچے نہیں ابھی کیونکہ ہم صرف 22 سیٹ لڑتے تھے ہمارا ٹوٹل ووٹ شیئر پانچ پرسند تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکالی اربن سیٹ ہمارے دم پر جیتتے تھے اور رورل ووٹ وہ اس کو بی جب بھی تھا ہی نہیں وہ اکالی دل تھی آپ یہ مان کے چلیے اس چناب میں ایک گراؤنڈ سویل گراؤنڈ سویل ہے لوگوں کی یہ ایکنومک ریوائیول ہونی ہے تو ہمیں کوئی ایسا گروپ سرطہ میں لانا ہے جو پنجاب کی جو میجر پرابلمز ہیں نشہ مکتی ایکنومک ریوائیول پنجاب میں اس سمیں دو لاکھ اکیاسی ہزار کروڑ کا کرزہ ہے اگر ایکنومک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی بھائی صاحب میرے آپ سے یہ سمیشن ہے کہ ایمپلائیمنٹ نہیں ہوگی ہم نے اس لیے کئی سٹیٹمنٹس کئی ہم نے سنکلپ کی ہیں کمیٹمنٹس دی ہیں ایک لاکھ کروڑ کا پیکج پنجاب کے لیے انفرسٹرکٹر پروجیکٹس کے لیے پانچ ہزار کروڑ ایمپلائیمنٹ پچھتر پسنٹ سٹیٹ میں ایمپلائیمنٹ پنجاب کے لوگوں کے لیے پچاس پرسنٹ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی مہلاؤں کے لیے ہم نے کہا ہے پینتیس پرسنٹ پولیس چوکیوں میں ہم نے ارلیئر اس میں کہا تھا ہم نے کہا ہے ٹیکس فری انڈسٹریل کلسٹرز بنیں گے آج میں اویپلائیوں سے کر رہے تھے انہوں نے کئی چیزیں کی میں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا سنکلپ پتر دیکھ لی جائے مجھے براہ وشواہ سے نائنٹی نائن پرسنٹ چیزیں جو انہوں نے کہیوں والڈی ہیں ہمارے اندر پر سب سے موٹی بات جو ہے سب سے اہم بات جو ہے ہم ایک ایسی پارٹی ہیں جو کہتے ہیں ہم جو ایک باری ڈالتے ہیں ہم اس کو کر دکھاتے ہیں باقی کسی میں دم نہیں ہے تو ہم کس کا اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ ہو گئی اور اربن ووٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پر چلی گئی تو ہم میں سمجھتا ہوں ہم اس ریس میں کم سے کم نہیں تو میجر فورس ہوں گے پر ایسے کہا ابھی چناف صحیح مینے میں ابھی چالو ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے تین چار دنوں میں اس میں critical definition آ جائے ہم 73 میں سے جو ہم سیٹیں لڑ رہے ہیں آدھی بھی جیت گئے سرکار بنا پائیں گے سر آخری سال کیونکہ بھول گیا تھا پوچھنا ایک لمبا آپ کہہ سکتے ہیں جو allocation تھا وہ پردھان منطری کرنے آ رہے تھے جس دن یہ حادثہ ہوا تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ صاحب اس allocation کا جو funds تھا جو وکاس کے کار تھا وہ کب ہوگا دیکھیں ایسے جب چناف ہو رہا ہے تو code of conduct ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سمجھدار لوگوں انہوں نے پتا ہے کیا کرنے آ رہے تھے اس کے پہلے تھوڑا leak ہو گیا تھا information پر چناف ایک بار ہی ہو جانے تو اس کے بارے گھوشنا ہو جائے گی پر چناف کے دوران تو نہیں کر سکتے ہیں ہم تو اوزن کرنے آ رہے تھے پردان منطری جی آپ نے وہ آنے نہیں دیا security کی سمجھیا آپ نے produce کر دی آپ تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا بہت شکریہ حرجیف سنگھ پریس صاحب ہم سے باتشیت کرنے کے لیے سنگھ صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک model ہے اور پردان منطری کیونکہ model code of conduct لگا ہے اس لئے وہ گھوشنا ہے نہیں ہو پائی اور کہا کہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں جو ہم کہتے ہیں جو وعدے کرتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں یہی ہے double engine کی سرکار موسیقی